ہائی فرنڈز ویلکم ٹو یزدان حیدر ویلاؤگز میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیدہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ملین پلاس سبسکرائبرز رکھنے والے یوٹیوبر سے ملوا رہی ہوں جنہوں نے نہ صرف دوم مچارے کی ہے بلکہ لاکھوں روپے بھی کما رہے ہیں یوٹیوب ایک ایسی انڈسٹری پلاس پلیٹ فارم ہے جہاں لوگ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں اپنا کام دکھاتے ہیں اپنے فینز بناتے ہیں اور بہت ہی کم وقت میں سٹار من جاتے ہیں تو فرنڈز ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کاؤنڈاؤن نمبر ٹین پر ہیں رمیز راجہ رمیز راجہ رمیز پیکس کے نام سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں رمیز راجہ پاکستانی کرکٹ کا ایک جانہ پہچانہ نام ہے یہ اپنے چینل پر کرکٹ کو لے کر تفسرے کرتے ہیں ان کے تفسروں کو بہت پسند کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے چینل کا آغاز 8 جنوری 2018 میں کیا ان کے سبسکرائبرز کی تداد 1.4 ملین ہے ان کی ویڈیوز کی تداد 7.75 ہے اور ان کو دیکھنے والوں کی تداد 23 کروڑ اور ان کی مہانہ کمائی 6 لاکھ سے زیادہ ہے فرنڈز نمبر نائن پر ہے رزا سامو رزا سامو خجلی فیملی کے نام سے یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں ان کے سبسکرائبرز کی تداد 1.42 ملین ہے اور ان کی ویڈیوز 229 ہیں ان ویڈیوز کو دیکھنے والوں کی تداد 14 کروڑ سے اوپر ہے انہوں نے اپنے چینل کا آغاز 20 جنوری 2015 میں کیا یہ اپنی فنی ویڈیوز کی ویڈا سے جانے جاتے ہیں ان کی ویڈیوز کے مختلف موضوعات ہوتے ہیں اور ہر ویڈیو میں ان کا ایک نرالہ ہی انداز ہوتا ہے نمبر 8 پر ہیں فیصل فیصل کا چینل ہے دیکھو سنو جانو یہ ایک پرانے صحافی ہیں اور کافی عرصہ ایکسپریس نیوز پر کام کرتے رہے ہیں 2018 میں انہوں نے ایکسپریس نیوز کو خیر بات کہہ دیا اور دیکھو سنو جانو کے نام سے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنا لیا لگی لگائی نوکری چھوڑنے پر بہت سے لوگوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا لیکن فیصل جانتے تھے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں دیکھو سنو جانو نے 2018 جین میں اپنے سفر کا آغاز کیا ان کے سبسکرائبرز کی تعداد 1.44 ملین اور ان کی ویڈیوز دیکھنے والوں کی تعداد 13 کروڑ سے اوپر ہے فیصل اس چینل سے مہانہ 8 سے 10 لاکھ کمار رہے ہیں ان کی ویڈیوز کی تعداد 235 ہے فرنڈز نمبر 7 پر ہیں شامیر عباس شامیر عباس کے چینل کا نام شامیر عباس افیشیل ہے یہ مشہور شاعر فرد عباس شاہ کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل کا آغاز 7 جون 2017 میں کیا ان کی 1.14 ویڈیوز ہیں اور ان ویڈیوز کو دیکھنے والوں کی تعداد 11 کروڑ سے زیادہ ہے ان کی ویڈیوز بھی پرینک کی وجہ سے شہرت کی حامل ہے شامیر ایک سنگر اور ایک سٹار بھی ہیں یہ اپنے ڈانس کی ویڈیوز بھی بناتے ہیں ان کے سبسکرائبرز کی تعداد 1.58 ملین اور ان کی مہانہ آمدن 7 لاکھ سے زیادہ ہے فرنڈز نمبر 6 پر ہیں اسد علی کے چینل کا نام اسد علی ٹی وی ہے ان کے چینل پر ٹیکنالوجی ایپس کمپیوٹر سافٹ ویر سے متعلق تمام انفرمیشن موجود ہے ان کی ویڈیو انتہائی انفرمیٹیو ہوتی ہے ان کے سبسکرائبرز کی تعداد 1.97 ملین ہے ان کی ویڈیوز 4.54 ہے اور ان ویڈیوز کو دیکھنے والوں کی تعداد 8 کروڑ سے زیادہ ہے انہوں نے اپنے چینل کا آغاز 9 جون 2016 میں کیا ان کی مہانہ انکم 6 سے 8 لاکھ ہے فرینڈز نمبر 5 پر ہیں ڈھکی بائی پاکستان کا ایک اور معروف نام ڈھکی بائی جن کا ریل نیم سادو رحمان ہے ڈھکی بائی اپنے بولڈ سکرپٹ اور مزاہیہ پلس تنقیدی انداز کی وجہ سے مشہور ہیں ان کے 2.22 ملین سبسکرائبرز ہیں اور ان کی ویڈیوز کی تعداد 97 ہے انہوں نے اپنے چینل کا آغاز 4Fab 2017 میں کیا ان کی ویڈیوز کو دیکھنے والوں کی تعداد 19 کروڑ سے زیادہ ہے وہ ایک اور چینل ڈھکی ایکسٹرا کے نام سے بھی چلا رہے ہیں وہ در حقیقت ایک ویڈیو گیمر ہیں اس لیے ان کی گیمز کے گرافکس جا بجا دکھائی دیتے ہیں ڈھکی بائی بھی یوٹیوب سے مہانہ 10 لاکھ سے زائد کمانے والے یوٹیوبرز میں سرے فہرست ہیں فرینڈز نمبر 4 پر ہیں شویہ بہتر شویہ بہتر کے نام سے کون واقف نہیں کرکٹ کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام یہ پاکستان کے فاسٹ بولر ہیں انہوں نے جنوری 2019 میں اپنے چینل کا آغاز کیا اور بہت جلد یوٹیوبر کے ٹاپ ٹین میں شامل ہو گئے ان کے سبسکرائبرز کی تداد 2.25 ملین ہے ان کی ویڈیوز کی تداد 2.25 ہے اور ان ویڈیوز کو دیکھنے والوں کی تداد 17 کروڑ سے زیادہ ہے یہ مختلف کرکٹ سیریز پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ ویڈیوز میں ماضی کی یادیں تازہ کرتے نظر آتے ہیں ان کی مہانہ انکم 10 لاکھ سے زیادہ ہے فرنڈز نمبر 3 پر ہے مبشر صدیق ان کے چینل کا نام ویلیج فوڈ سیکرٹس ہے یہ ایک بہت ہی مختلف اور منفرد ککنگ چینل چلا رہے ہیں ان کے سبسکرائبرز کی تداد 2.51 ملین ہے اور ان کی ویڈیوز 8.45 ہیں انہوں نے اپنے یوٹیوب کریئر کا آغاز 18 نومبر 2016 کو کیا ان کی ویڈیوز کو دیکھنے والوں کی تداد 38 کروڑ سے زیادہ ہے مبشر صدیق اپنے سادہ انداز دیسی ماحول مٹی کے برطن، کھیتوں کے نظارے اور مختلف ریسیپیز کی وجہ سے مشہور ہیں بسم اللہ سے لے کر ابا جی کیسا لگا تاکہ ان کی ہر ویڈیو ایک مو بولتا شہکار ہے مبشر کو دیکھر بہت سے لوگوں نے اسی طرح کے چینل تو سٹارٹ کیے لیکن جو شہرت انہیں حاصل ہوئی وہ کوئی نہیں کر سکا مبشر صدیق بھی ٹاپ ٹین پاکستانی یوٹیوبرز میں ہیں جو مہانہ 10 لاکھ سے زائد کمارہے ہیں فرینڈز نمبر 2 پر ہیں آمنا آمنا کا چینل ہے کچن وید آمنا آمنا نے اپنے چینل کو جون 2016 میں سٹارٹ کیا ان کے سبسکرائبرز کی تداد 3.71 ملین ہے چار سال کے عرصے میں ان کو 47 کروڑ سے زائد لوگوں نے دیکھا یہ لوگوں کو مزے مزے کے کھانے بنانا سکھاتی ہیں ایک اندازے کے مطابق یہ اپنے یوٹیوب چینل سے 12 لاکھ سے زائد کماتی ہیں فرینڈز نمبر 1 پر ہیں نادیر علیہان پی فر پکاؤ کے نام سے چینل چلا رہے ہیں انہوں نے 3 ماہ 2016 کو اپنے چینل کا آغاز کیا چار سال کے عرصے میں انہیں بے شمار مقبولیت حاصل ہوئی انہوں نے اپنے چینل پر ابھی تک 514 ویڈیوز اپلوٹ کی ہیں ان ویڈیوز کو 96 کروڑ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں یعنی پاکستان کی عبادی سے بھی چار گناہ زیادہ ان کے 3.31 ملین سبسکرائبرز ہیں نادیر علی لوگوں کو انٹرٹین کرنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں انہوں نے چھیڑھانی اور پرینکز کو اپنا کانٹینٹ بنا رکھا ہے کبھی کبھار لوگ ان سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں اور ان کی پٹائی بھی کر دیتے ہیں لیکن یہ مناظر دیکھنے والوں کے چہروں پر مسکراہت بکھیر دیتے ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے نادیر علیہان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر پرینکنگ ویڈیوز کا آغاز کیا اور پھر ان کے چینل کو فالو کرتے ہوئے بہت سے لوگوں نے پرینک چینلز کا آغاز کیا یہ پہلا پرینک چینل ہے جس کے ملین پلس سبسکرائبرز ہیں ایک اندازے کے مطابق نادیر علی پندرہ لاکھ مہانہ کمارے ہیں یہ گولڈن پلے بٹن پانے والے پہلے پرینک سٹر ہیں فرنڈز امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ